آئیے آگے بڑھتے ہیں تیسرا نقا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے ایسا ٹیچر آپ جو کرتے تھے وہ یہ ہے کہ اگر کسی اس طالبین سے غلطی ہو جائے تب بھی نرمی کا اور شفقت کا رویہ رکھیں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یاد رکھیں پہلا پوائنٹ تو جنرل تھا وہ نرمی کا لیکن اب غلطی کے بعد نرمی رکھیں یہ بہت اہم نکتہ ہے جو ہے کسی شاگرد کے لیے اگر اس سے غلطی ہو جائے اور اگر اس کا استاد یا ایسا کہوں گا دوسرے الفاظ میں کسی شاگرد کی غلطی استاد کی نرمی کی آزمائش کا وقت شروع ہوتا ہے کسی شاگرد کا غلطی کرنا استاد کے ٹیسٹ کا ٹائم چالو ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ اگر اس سے ڈاٹتا ہے ڈپڑتا ہے مارتا ہے عذیت دیتا ہے تو یہ تو ایک طرح سے ختل کا متعرادیف ہے ایکیو ویلنٹ اس کا مرڈر ہے اس لئے کی جب اس کو اگر پچاس بچوں میں ٹیچر کہے تم ناقز ناہل جڈ کمار بیکار جو ہے فول ایڈیٹ فلاں فلاں تو ایک طرح سے وہ اندر ہی زندہ تو ہوتا ہے لیکن ختل ہو جاتا ہے اس کا مرڈر ہو جاتا ہے تو اب جب شاگرد نے غلطی کیا غلطی کچھ بھی ہو سکتی ہز دیا پڑھ کر نہیں آیا ہم وقت نہیں کرتا بات سمجھ میں نہیں آتی مسٹیک پہ مسٹیک دھور آ رہی ہے سب تو اب استاد کے ٹیسٹنگ کا ٹائم ہے نا کی غصے کے اُبلنے کا وقت ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے اب پتا چلتا ہے کہ استاد آپ کیا کرنے والا ہے اور یہاں نرمی کا رویہ ہو استاد کا آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال صحیح مسلم کی روایتیں ایک شخص مسجد نبی میں داخل ہوتا ہے صحابہ اور رسول اللہ بیٹھے سامنے سے گزرتا ہے مسجد کی کونے میں جاتا ہے اللہ رحم کرے اور جھا کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے کیا کر رہا ہے مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے ہو سکتی اس سے بڑی کوئی غلطی صحابہ اٹھ گئے اور پل پڑے بلکل اگدم بجلی کے افتار سب توٹ پڑنے کے نیے سے اٹھے آپ نے سب سے کہا خاموش بیٹھ جاؤ واپس بٹھا دیا کہا اسے تکلیف مد دو اس لئے کہ پیشاب روکنے سے تکلیف ہوتی ہے آدمی کو بیٹھ سے در کے بھاگیں گا نا دوسرا ہو سکتا بھاگیں گا تو اور پیشاب بھی دردر پھیلیں گا تکلیف مد دو چھوڑ دو جب چھوڑ دیا جب وہ کر چکا تو آپ نے ایک صحابی سے کہا جا کر ایک دول پانی دالو اور اس شخص کو بلایا کہا مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اس میں ایسا کام نہیں کرتے تیچر کی آزمائش کے وقت تھا ہو کیسے آپ بڑھاتا ہیں غلطی ہوئی نا شاگر تھے پیشاب کرتے اس زیادہ کیا ہو سکتا یہ تو بڑا آدمی تھا ہمارے کچھ بداخل تیچر ایسے ہوتے کہ چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں بچے تو پیشاب پیکھانا کریں گے نا this is natural وہ اتنے بڑے صحابی نے مزید میں کر دیا آپ نے اسے کچھ نہیں کہا یہ بہت اہم چیز ہے تیچر آپ دیکھئے کہ آپ چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور بچے پیشاب پیکھانا کر دے رہے ہیں تو آپ کا روئیہ سختی کا نہیں کیا یہ بچہ روز پیکھانا کر دے اب ہوتی گندہ بچہ دیکھ رہا ہوتی نہیں آپ سوچئے کہ وہ بیچارہ تکلیف میں ہوں گا بچوں کو سمجھتا نہیں ہے اور بچے بہت کھلے ذہن کی ہوتے وہ کچھ سوچتے نہیں اس کا کیا حصر پڑھیں گا جو چاہیے وہ مانگ لیا جو کھانا ہے وہ کھا لیا جو کرنا ہے وہ کر دیا جو بولنا ہے بول دیا یہ انکل کتے کالی انکل کتے گورے ان کے دات پورے توٹے دیکھ رہے ان کے دات سمپل ہم باتے ہوتے نہیں کرنا کیونکہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں ان کو یہ سب معلوم نہیں ہیر پیش لپیٹ کی بات کیسی سمپل بول دیا جو دل میں تھا ایک مرتا میں نے دیکھا ایک شخص دستر پر کھانا کھا رہا تھا اور اتفاق یہ ہو گا کہ شاید ہم لوگ دیر سے پہنچے تھے جو ہے کٹوروں میں جو ہے بوٹیاں کم آ رہے تھیں کم کیا خلیر ایک دم بہت کم ہو گئی تھی نہیں کے برابر آ رہی تھی ایک چھوڑا سا بچہ جو ایک آدمی کے پاس کانا کھا رہا تھا اور بہت مشکل تھا اس کو کسی نے خاص طور سے جو ہے کچھ گوشت لا کے ڈالا اس بچے نے سمپل صرف دیکھا ہسا اور پورے بوٹیاں اٹھا کہ اپنے کٹرے میں ڈال لیا بچے اتنے محسون ہوتے ہیں نا اور وہ آدمی کچھ نہیں بول سکا صرف خون کے گھڑ پی لیا تھا جو خون کے آزو ہوتے ہیں خالی دیکھا اس لیے کس کو ہی نہیں مل رہا تھا اس کے لئے سپیشل آیا تھا اور سامنے نے انشارہ کیا نہیں ہے ختم ہو گیا اور ڈالا بچے ایسی ہوتے سادہ دل اس نے بچے نے دیکھا اور ہسا اور پورے بوٹیاں لے کے کھانا شروع کر دیا اب کیا بولتے ہیں بچے ایسی ہوتے ہیں تو آپ ٹیچر کی یہ آزمائش شروع ہو کے کیا کرتا ہے اور یاد رکھیں میں ہرگز اس کے خلاف نہیں ہوں کہ بچوں کو سزا دینی چاہیے لیکن وہ سزا کا مقصد کیا ہو پہلے وہ سن لے بچے غلطیاں کرتے ہیں ان کو سزا دینی چاہیے سزا کا مقصد کیا ہے وہ جان لیجئے سزا دینا اہم نہیں اس کا مقصد سمجھ جائے میں سزا کا مقصد ہو بچے کی اصلاح کرنا اس میں تبدیلی لانا اس سے بدلہ لینا نہیں اس نے غلطی کیا مجھ پر ہسا میری لیکچر میں مجھ سے تیڑے سوالات کیے میں اس کو ماروں گا نہیں اس نے مجھ پر ہسا اس نے مجھ سے تیڑے سوالات کیے میں اس کی اصلاح اور اس کی جو ہے اس کی تبدیلی کے لیے محنت کروں گا اور اس کے لیے کچھ سزا میں تجویز کر سکتا ہوں لیکن وہ سزا کبھی بے دردی کی حد تک نہ جائے وہ سزا کسی کی جانی یا مالی نقصان کی حد تک نہ جائے ہوتا ہے ایک بار میں نے دیکھا ایک ٹیچر نے دستر مارا ایک بچے کو اس کا دات توڑ گیا ہے نا جبکہ اللہ رب العزت نے توریت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا دات کے بدلے دات اور آنک کے بدلے آنک اور یہ حکم یہاں بھی ہے اسلامی شریعت میں بھی خاضیوں نے یہی فتحوے دیا آپسلم کے بعد بھی کہ اگر کسی نے کسی کے آنک پھوڑ دی جبکہ غلطی اس کی آئیت اس کی آنک پھوڑنا اس کا حق ہے یا اس کے بدلے اس کو پیسہ دیا جائیں گا آپ نے دات توڑ دیا اس بچے کا اس کی خطہ جو بھی رہی ہوں گی دات توڑنا اس کا حق نہیں تھا اس کی خطہ جو بھی رہیں گی اس کو ایسا مار مارنا کہ اس سے ہوا لائیے اس کا حق کبھی نہیں تھا تو ٹیچر تھوڑا سا سخت ہو سکتا ہے لیکن اگر نہ ہو تو یہ اس کی بہت بڑی خصوصیت ہوں گی اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے زید بن حرصہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا دس سال میں آپ نے مجھے ایک بار بھی اوف نہیں کہا اوف نہیں کہا اس سے پتا چلا بچے سیکھتے ہیں بغر مارے کی لیکن ضرورت پڑ سکتی ہیں اور اس بچے کو تیارگیٹ کریں گے جو شرارت کرتا ہے اس کے بدلے کی نیت سے نہیں ماریں گے اس کو اصلاح کے نیت سے کیا کیا سکتا اور اگر مار ہو تو اتنی ہلکی اور ایسے انداز سے ہو کہ اس کو ہٹ اس کے آنگ پہ نہ کرے اس کے ذہن اور دل میں بات چلی جائے کہ مجھے اب اچھا انسان ماننا ہے تو اس کی اصلاح کے لئے اور اس کی زندگی میں تبدیلی کے لئے مار ہو بہت ہلکی بہت معمولی ایسی جو شفقت اور رحم کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کی اصلاح کے لئے مہینر مدتکا چوتی چیز